بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کسان بھائیوں آج ہم گندم کے کھیت میں کچھ کسان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے مجھے یہاں پر وزیٹ کرنے کے لئے بلائیا اور آج ہم ان کے لائیو سوالوں کے جواب آپ کو سنوائیں گے تاکہ آپ کو بھی سمجھ آسکے کہ گندم جس سٹیج پر کھڑی ہے ان میں دانوں کی برائی مکمل ہو چکی ہے مگر کچھ کسان بھائیوں کا کہنا ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ پیداوار چاہیے اور انہوں نے مجھے بلایا ہے کہ ہمیں چند ایک چیزیں بتائیں جن سے ہماری پیداوار بڑھ سکے تو چلتے ہیں انکل جی کے پاس یہ کیا چاہتے ہیں کہ گندم کے فیلڈ سے ان کو فائدہ ہو جی انکل جی اس پہ سپریے کر دیں انکل جی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس پہ سپریے کر دیں تو ہماری فصل کی پیداوار بڑھ سکتی ہے تو میں آپ کو واضح کرتا چلوں کسان بھائیوں کہ جس سٹیج پر اب گندم کھڑی ہے اب ہماری گندم میں دانے کی برائی مکمل ہو چکی ہے اگر اس سٹیج پر ہم اس پہ کسی بھی زہر کا سپریے کرواتے ہیں تو یہ زہر دانے میں منتقل ہو جاتا ہے اور جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ نت نئے آنے والے سپریے اور دوائیوں کی وجہ سے ہماری اندر اتنی مختلف قسم کی بیماریاں اٹیک اور حملہ کر چکی ہیں جن کا علاج بھی ملنا مشکل ہو چکا ہے جیسا کہ آپ دوست جانتے ہیں کہ گندم ایسی فصل ہے جو بچے سے لے کر بڑے تک اور سب ہی لوگ کھاتے ہیں یہ وہ والی فصل ہے جو سالہ سال استعمال ہوتی ہے اگر ہم اس پر چند ایک من اضافہ کرنے کے لیے سپریے زہر کا کروا دیتے ہیں تو ہمیں بہت ہی نقصان کا خطشہ ہو سکتا ہے تو اس لیے خدارہ میری آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس لالچ کو چھوڑ دیں اور اپنی فصل کی بہترین افضائش کے لیے آپ سپریے کے چکر میں نہ پڑھیں اللہ کی ذات پہ بروسہ کریں وہی اس میں برکت ڈالے گی اور آپ سپریے نہ کروائیں بلکہ آپ اس کو روزانہ آ کر خود دیکھا کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں اور وہی ذات ہے جو ہماری فصلوں میں برکت ڈال سکتی ہے چوری صاحب نے بھی مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ اگر میرے کیمرو مین آپ کو دکھا سکیں تو ان کی گندم اس نکر پہ آ کر خوش کو چکی ہے چوری صاحب آپ نے یہ نوٹ کیا ہے کہ یہ وجہ کیا ہے کہ آپ کی گندم خوش کوئی پڑی ہے پانی کی وجہ سے پانی کی وجہ سے بلکہ صحیح فرما رہے ہیں چوری صاحب پانی کا مسئلہ شدید اس وجہ سے آتا ہے کہ اگر آپ کی زمین لیزر لیول نہیں ہوگی کیونکہ یہ چند جگہں اچھی ہیں چند جگہں جھکی ہوئی ہیں نیچے جس کی وجہ سے پانی آکے کھڑا ہو جاتا ہے اور فصل اس طرح پیلی ہو جاتی ہیں اور جو یہ فصل پیلی جس طرح پہ ہوئی کھڑی ہے اس میں دانہ بلکہ خراب ہو جائے گا دانہ نہیں بنے گا اور یہ پیداواری شاخے نہیں رہیں گی اس لیے میں آپ کو بہتر سے بہتر مشورہ یہ دوں گا کہ آپ اپنے پانی کا بھی زیاہ کم کریں اور اپنے کھیت کو ہموار کروائیں اس کے لیے آپ کو چاہیئے کہ سال یا دو سال بعد اپنے کھیت کو لیزر لیول کروائیں جس کا اتنا زیادہ خرچ نہیں ہے مگر آپ کا پانی بھی بے تہاشہ بچے گا اور جو زمین کی تہہ بہترین وہ بھی ایک ساتھ اکٹھی ہوگی اور جس کی وجہ سے آپ کی پیداوار برابر آئے گی اب تک کے لیے کسان بھائیوں اتنا ہی نیکس ویڈیو میں میں آپ کو اور بھی اچھی اچھی معلومات اور نئے چہروں سے ملواؤں گا اللہ حافظ آپ کا دوست ابراہ رہ در